اسلام علیکم بابو خیرت امید کے وقت انہوں کھل جوان مرورے آپ سب کو خوش آمدید نیو یورک میں چائے اسپورٹ اس چائے اسپورٹ کی خصوصی بات میں کہنے جا رہی ہوں اس کو ضرور دیکھیں اور اس نے بلوستان سے تعلق رکھنے والی خالدہ بروہی جنہوں نے جو اس چائے اسپورٹ یا اس کیفے کا جو انا آنر ہے انہوں نے یہاں پہ بلوستان کے مختلف رنگوں کو اکٹا کر کے اس جگہ کو بہت خوبصورت بنائی ہے اور سلیمانی چائے ڈیفرنٹ قسم کے چائے یہاں سے آپ کو بہت آسانی سے مل سکتے ہیں تو ہماری فرس ٹائم تھی اور میرا دلی خواہش تھا کہ میں اس جگہ کو ضرور وزٹ کروں گی تو اپنی دوستوں کے ساتھ ہم نے پلان بنایا اور ہم آئے تو میں نے جیسا ہی ہم انٹر ہوئے تو یہ بھائی گھڑے ہوئے تھے تو ان کو ہم نے بتایا کہ میں چائے چائے تو ہم نے اویس نہیں سنے مانی چاہے ہی ان کو کہا آگے ہم چلے گئے تو یقین کریں یہ ڈیکوریشن دیکھیں دل اتنا گارڈن گارڈن ہو رہا تھا کہ ہماری دھاگی ہماری دوچ اور ساری کلرز یہاں پہ تھے تو خوشی ہو رہی تھی تو آگے ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ سینوری کس طرح ہے یہاں پہ آپ کو اگر کسی کو بلوچی کپڑے چاہیے ہو تو یہاں سے وہ آکے اپنے نہیں لے سکتا ہے میرا خیال میں اور ڈیفرنٹ قسم کے چیزیں بھی تھیں یہ بیگ ہے بلوچی جو ہاتھ سے بنی ہوئی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں تھی تو خالد بروئی کو میں ان سے ملنا چاہ رہی تھی میں ان سے ملاقات نہیں کر سکی وہ یہاں نہیں تھی باقی بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ چلو میں اس جگہ پہ آ گئی ہوں تو یہاں کو بھی میں وزٹ کر لیتی ہوں اچھا یہ کپڑے ہیں تو یہ بھی رکھے ہوئے ہیں اتنا پیس فول اور اتنا انوارمنٹ اتنا پیارا ہے کہ کیا بتایا اچھا یہاں جانے کے لیے تو شوز تو ہمیں نکالنے تھے کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہے اس طرح کا جگہ کے ہم شوز کے ساتھ جائیں گے تو بے حرمتی ہوگی تو دیکھیں آپ لوگ کہ کس طرح رنگوں کو ایک ساتھ کر کے اس جگہ کو کس طرح خوبصورت بنایا ہے کس قدر خوبصورت بنائی ہے انہوں نے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم کہاں پہ جائے بیٹھے تو اپنی جگہ بھی ہم نے بنائی دیواروں کو آپ دیکھیں اور پھر دوچ سارا آپ دیکھیں رنگ برنگین کشیدہ اور پھر ان کی ڈیکوریشن دیکھیں کہ کس طرح خوبصورت ہے تو ہم اپنی چائے کی منتظر تھے تو میں نے سوچا کہ چلو اس جگہ کی کونے کونے ہم آپ سب کو دکھاتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور دیکھیں تو یہ میری دوست ہیں سانیا جو یہ امریکن تھے ان کو بتا رہی تھے بلوستان کے بارے میں اور اسپیکشلی مونا چاہنا بارسٹ پاری گتا خیر ہم بو کے اخص بند خوش مریک تینا تینا ہی بلوستان رنگات خانک تو خبی حد خوش مریک اور دا مو کشیدہ کوئی ڈینن غرس کا پناتا تو انہاں اگر دافتے ہوار کن تو دا مزیبہ جوڑ مری را تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو پھر میری دوست سانیا نے ان کو بلوستان کے بارے میں بتائی اور ہمارے سکاوت کے بارے میں ان کو بتایا ہے اور یہ بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے پہلی بار چائے پی دیا تھا یہاں پہ تو کافی خوش تھے اور ایکسائٹڈ ہوئی تھے تو ٹھیک ہے ہمارے چائے بھی آگئے اور انہوں نے بتایا کہ کونسا سلیمانی ہے اور کونسا کشمیری ہے بتانے کیا ہے یہ جگہ بہت زیادہ مزیقہ تھا بہت زیادہ جب بھی اگر آپ آئیں گے یہاں پہ زندگی ہے انسان سفر کرتا رہتا ہے ٹرائول کرتا رہتا ہے تو لازمہ نہیں در آئیں ضرور آئیں موسیقی 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 ہائے بچھارے امریکل لوگ پہلی بار سلیمانی چھائے پی رہے ہیں اور اتنا خوشتے کی بہت زیادہ حیرانتے کیونکہ اس نے پہلی بار پی لیا تھا اور بہت زیادہ خوشتے ہیں اس کی اپنی باتیں میں اس میں نہیں ڈال سکے کیونکہ بیک گراؤنڈ میوزک کی وہ کوپی رائٹ سمتنگ آ رہی ہے تو میں نے کوشش کیا کہ ان کی فیڈبیک لے دوں پہر نہیں ہو سکا بہرحال یہ پاکل ہو گئے چھائے پی کر خوش ہوئے بہت زیادہ اس چائے کی ٹیسٹ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے لیکن ان کے لیے بہت ہی یعنی خاص چائے ہوتی ہے اور میری چائے میں چینی نہ ہو تو میں اس چائے کو چائے نہیں سمجھتی اور لوگ ایک چمچ چینی ڈالتے ہوں کہ میں شاید چار چمچ چینی ڈال کے پی لیتی ہوں تو یہاں جب لوگ آکے بیٹھتے ہیں تو وہ بکس بھی پڑھتے ہیں یہاں پہ حالدہ کی ایک بکس نے دکھی ہے تو یہ کتاب میں نے کھوڑی ان کی پکچرز دیکھیں ان کی سٹرگل کے کس طرح انہوں نے سٹرگل کیا اپنے لائف میں اور اپنی گولز کو کس طرح انہوں نے اچھیو کیا ہے اور ان کی محبت کی داستان اس کتاب میں ہے کہ وہ کس طرح اپنی پارٹنر سے ملی اور ان کی شادی ہو گئی آئی شوڈ ہے وہاں آنر تو یہ والی کتاب انہوں نے لکھی ہے جو آپ کو امازون پہ بھی مل سکتی ہے یقین کریں کہ بہت ہی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا انوارمنٹ ہے اس لکیشن کے اگر آپ جب بھی آئیں گے یہاں ضرور ویزٹ کریں آپ کو بہت 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 خوشی ہوگی بہت اچھا لگے گا اب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ کیسے وہ بیٹھے ہیں اور کس طرح مزے سے باتیں کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو خیر میں نے کتاب کو اچھے سے ہی دیکھا اور کچھ شوٹس میں نے بنائی کی چلو ہم سب جب ویڈوگز دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ کچھ بھی دیکھتے ہیں تو ہماری دلی چاہت ہوتی ہے کہ ہم جائیں ضرور ویزٹ کریں دیکھیں اگر آپ لوگ یہاں نہیں ہیں تو اس ویڈیو کس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کاش میں یہاں خالدہ سمنٹ سکتی لیکن خیر پھر کبھی شاہد ان سے ملاقات ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ہو گئی ہو گی میری اردو ختم ہو گئی تو کچھ لوگ آئے تھے یہاں پہ شوٹس بنانے کے لیے ہم نے ان کو بھی دیکھا کہ لوگ درہ کے فوٹوگرافی اپنے کرتے ہیں جاتے ہیں کچھ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ لیٹھے ہوئے ہیں تو یہی خوبصورتی ہے خصوصیت ہے اس لوکیشن کی کہ کیسے دل کو جانا تسکین ملتی ہے مزہ کرنے گے تو کچھاری ناوگا دبو دبے تو پھر میری فرینڈ نے جو نا اپنے دوستوں کو یہاں پہ انوائیٹ کیا تھا انہوں نے مہندی لگائی ان کے ہاتھوں پہ لوگ اگر بیٹھ کے یہاں پہ مہندی لگا سکتے تو انتاظر لگائیں کہ کس طرح یعنی پرسکون ماہول ہے یہاں پہ تو ہم نے ویٹھ کیا ان کا جب تک انہوں نے مہندی بنائی وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی ہم ہم باز باز شکریہ ہیں کہ ہم دا ویڈیو ہو رہے تو ملاقات مریک اسپین ویڈیو سے جی ہم دا ویڈیو سے جی